ناظرین نادہ آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھیں ہیڈ لائنس ملگھر میں عقیدت و اعترام کے ساتھ نماز ایدولادہ ادا کی گئی قرب قدہ وندی کے لیے دی گئی قربانی مغربی بنگال کے داجلنگ میں ٹرین ہاسا مالگاڑی اور کنشن گنگا ایکسپریس کے دمیان تصادم پانچہ فراد کی موت کے مسافر زخنی مغربی بنگال ٹرین ہاسے کے سبب و ٹرینوں کی آمد ربط متاثر انیس ٹرین نے کی گئی رت پانی کے غلط پر بی جے پی کا احتجاجی مظاہرہ جاری کے جیوال حکومت کے خلاف ریاستی اور مرکزی لیڈران سڑکوں پر ملک بھر میں نہائی تھی تو اس کو احتشام کے ساتھ عیدالعظہ منائی گئی دراصل بقریت کا تبھار ایمان و قربانی کے جذبے کا نام ہے اس موقع پر خدا کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کی نیت و خلوص کو دیکھتا ہے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے میں کسی قسم کا عذر پیش نہیں کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے حضرت اسماعیل کے قربانی کو موقع کیا اور دنبہ زبا ہوا اسی لئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت پر حمل کرتے ہوئے قربانیاں کی جاتی ہیں اہل اسلام نے نماز عیدالعزادہ کی اور ملک میں امن و سلامتی کے لئے دعای کی گئیں نماز کے ادائیگی کے بعد گلے لگ کر ایک دوسرے کوئیت کی مبارک بات پیش کی گئی سب سے پہلے میں عالم اسلام کو عیدالعزادہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج غی نماز کی بارگاہ میں جنہ دروازہ کھولا گیا ہے یہ فجر سے قبر صبح صادق چار بجے کھل جاتا ہے اور بعد نماز ظہر اس کو بند کیا جاتا ہے یہ سال میں چار دفعہ کھولا جاتا ہے حضرت غی نماز کے ارس مبارک کے موقع پر چھنچ اوال کو عیدالفتہ کے دن اور عیدالعزادہ کے دن ہم ادر درگاہ شریف ہیں ہم دعائیں منگنے کے لئے اور یہاں درگاہ شریف ہم ادر آئے ہیں مطول دعائیں منگنے کے لئے جنتی دروازہ آج کھولا ہے جنتی دروازہ بھی کھول گیا ہے ہم بہت بڑا مطول دور سے آتے ہیں ہمارے در کوئی کوئی آدمی آتا ہے یہاں جس کو ایک باجہ بلاتا ہے تو اس کا ہم کو بہت بڑا تدار ہم کرتے ہیں یہاں پورے دیش میں عیدالعزادہ کا تحار دھرندھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تمام جو مسلمان ہیں وہ عیدالعزادہ کی نماغ ادا کر رہے ہیں دراصل عیدالعزادہ کی موقع پر دو فرض ہوتا ہے ایک کو نماغ ہوتی ہے دوسرے قربانی ہوتی ہے عیدالعزادہ کو عیدالعزادہ بھی کہتے ہیں اس موقع پر حضرت اسماعیل و حضرت عبراہیم سے منصوب قربانی دی جاتی ہے بکرا جنسے جو جانور ہوتے ہیں جو ہندوستان میں جس کے اوپر ہوپ نہیں لگی ہوئے ان جانوروں پر قربانی دی جاتی ہے ان قربانی دینے کے بعد جو گوشت نکلتا ہے اس کو تین حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک غروبہ کے بھی چنی غیبوں کو نہیں باٹا جاتا ہے دوسرا ریلیٹیو کے بھی باٹا جاتا ہے اور تیسرا حصہ پریوار کے لیے رکھ لیا جاتا ہے یہ آسفی مسجد کا نظارہ ہے جہاں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں کنید ادا کیا جا رہا ہے تمام جو لوگ ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ آسفی نماز ہے کیونکہ زیادہ تر جمعوں کا نماز ادا ہو چکا ہے آپ کے نظارہ دیکھئے آسفی مسجد کا جہاں پر قصود بڑی عداد میں تو حالانکہ کمپریچر بہت زیادہ ہے ابھی اسے پارہ قریب چالیس کے پار جا چکا ہے لیکن باوجود اس کے لوگ کیونکہ ایک واجبات میں سے ہے واجبات تبا کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ جب دھر پہنچیں گے یہ دوسرے کو مبارک بات یہاں پہ جو لوگ ملے رہیں گے ان کو مبارک بات دیں گے یا اس کے تمام جو ریلیٹیو ہیں وہ ایک دوسرے کے گھر میں پہنچیں گے ایک دوسرے کو جتنی مبارک بات دیں گے سمئیہ بنی ہوں گی گھروں میں اس کے لئے الگ الگ پتوان بنیں گے لوگ ایک دوسرے کو کھلائے جائیں گے عید ہی کی طرح یہ عید الادھا کا بھی ایک خاص موقع ہوتا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ عید الادھا مناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اس کے علاوہ پیتر وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ بدن سے خوشبو آئے اس طریقے کی یہ مستحبات میں سے ہے تو یہ فلحال یہ رکو میں گئے ہیں لوگ نماز کے دوران تو یہ نماز خاتمے کی طرف ہے آسکر امامارے میں یہ نماز خاتم ہونے جا رہی ہے لگ بھج سے آخری رکع ہیں دو ریکع نماز ہوتی ہیں اس کو عدا کرنے کے بعد دو خطبے ہونے ان خطبوں میں مولانا نماز پڑھا رہے ہیں وہ خطبوں کے دوران دو خطبہ ہوتا ہے ایک دنیاوی ہوتا ہے اور ایک اسلامی دنیاوی ہوتا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں دنیا میں جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیں اور دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے ایک وہ اسلامی خطبہ ہوتا ہے یعنی اسلام کے نظریے سے کیا کیا کرنا چاہیے کیا ضروریات ہے اس طرح کی چیزیں بتائی جاتے ہیں جس کے اوپر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اس طریقے کی باتیں کہی گئی ہیں نماز فتم ہو رہی ہے لوگیں دوسرے کو گلے ملیں گے مبارک بات دیں گے اور پر اپنے دھروں پر پہنچ کر لوگ سیلیبریٹ کریں گے سہارا سمیں اور عالمی سمیں کے لئے لکھوں سے شارع جاتے ہیں رائدانی دلی کے کشمیری گیت پر واقع درگاہ پنجہ شریف میں بھی عیدالعظہ کی نماز ادا کی گئی یہاں سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بھی نماز ادا کی انہوں نے نماز کے بعد میڈیا سے بات سید کی اور اہل وطن کو مبارک بات پیش کی ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا کا الگ ملک ہے جہاں پر کی سبھی دھرموں کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی تیوار ہے جتنے بھی جو ہے فیسٹیولز ہیں وہ ہندوستان میں منا جاتے ہیں عید ہو بقرید ہو ہولی ہو دیوالی ہو کرسمس ہو نوروز ہو جتنے بھی آپ یہاں پہ دیش ہمارا ایسا ہے کہ جہاں پہ دھرم کو ماننے والے بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں دھرم کو نہ ماننے والے بھی ہیں لیکن ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے جو تیوہار ہے تیج ہیں ان کو مل کر کے مناتے ہیں اسی کو یہی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ان ایکتہ میں ایکتہ اسی کو کہا جاتا ہے ایک بھارش شریف پر سبھی لوگ کو بہت ہی سممان کے ساتھ ایک دوسرے محبت کے ساتھ اور یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے اس بیہار کے مختلف شہروں میں نماز ادا کی گئی جبکہ بیہار کے سپول میں بی جے پی کے لیڈر سے یہ شہنواز حسین نے ایدول ازہ کی نماز ادا کی انہوں نے میڈیا کے ذریعے اہل وطن کو مبارک بات پیش کی مغربی بنگاہ کے موقع پر وطن کے موقع پر بڑی ملک کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں امید سمان کی یہ اتہار ہم انشان کی بھائیشارے کے ساتھ مل کر منائے یہی سب سے حقیب ہے سب کے زندگی میں خوشی آئے ملک تنقی کرے یہی ہے امید کرتا ہے مغربی بنگال کے دارجلنگ زلے میں ٹرین ہاسا پیش آیا ہے یہاں سلی گوڑی سب ڈیویزن کے تحت رنگا پانی سٹیشن کے پاس روی دھاسا میں آج ایک مالگاڑی کنچن جنگا ایکسپریس سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں پانچ امباد ہوئی ہیں اور کئی مسافر زخمی بتایا جا رہے ہیں تیتی ابھی تھوڑا گمبیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنچن جنگا ایکسپریس ہے یہ پیچھے یہاں پہ کھاڑا تھا اور پیچھے سے ایک مالگاڑی آکے اس کو ٹک دیا تین باغی ابھی تک ڈیڈیلڈ ہوئا ہے پانچ آہ فیٹلٹی ہوئا ہے کیزوالٹی ہوئا ہے پانچ ابھی تک ہم ریسکیو کر لیا ہے اور مالگاڑی کا جو آگے کا انجن ہے وہاں پہ گیس کٹر لگے گا رپی بھی آگے ہے ہم لوگ لوگ پیس سے آگے ہے ابھی تک جو ہشاب ہے پانچ ہوا ہے ٹک ہے اور کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے پانچ کا موت ہوا ہے ابھی تک آج ابھی تک انجیوڑ ابھی تک 25 to 30 nearly but the injuries are not fatal we have already rescued them with their luggages ایکھا نے ہم لوگ لوگ کا ambulance بھی ہم لوگ arrange کر چکے ٹک ہے وہ جو پیسنجر سے ہم لوگ ان لوگ کو باہر نکال کے ایک یہاں پہ ایک مدرسہ میں کیمپ بھی سیٹ اپ کیا ہے وہاں پہ لے کے جا رہے اور وہاں سے پھر آگے باس لے کے انجی پی تک لے کے جا رہے ہیں ہم تھوڑا گھبرا ہوا ہے میرا سیر میں بھی چوٹ آیا ہے اچھا تو مطلب جب گھٹنا گھٹا تب آپ کہا تھے ٹرین کا اندر میں ٹرین کا اندر تھا تو کیا آباز کیسا آیا آباز مطلب میرا تو بی وان کچھ تھا بہت جوڑ سے مطلب جھٹکا دیا ہے تو جیسے جھٹکا دیا تو سب ایسے بولا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوگی ایکسیڈنٹ ہوگی میرا بھوگی میں تو میں ایک انجیڈ ہوا میرا سیر میں لگا ہے باد بھگی کسی کا نئی ہوا ہے اچھا تو پیچھے سے دیکھ رہا تھا دو تین آدمی آپ کا کیا ڈیتھ ہوا ہے ہمیں ہی دیکھایا آبھی آپ لوگ کو ریسکو کیا گیا ہے ہاں ریسکو کیا ہے بھی میرا بھولا ٹیٹمنٹ کرنے کے لیے آیا ٹیٹمنٹ کرنے کے لیے صبح یہ حادثہ ہوا ہے کنچن جنگا ٹرین جو کی اگر تلا سے سیالدہ جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ریئر اینڈ سے ایک گوڈ ٹرین نے پیچھے سے سیگنل کو ڈسریگارڈ کر کے آکے اس کو ہٹ کیا ہے اس کی وجہ سے جو سب سے پیچھے کا گارڈ کا ڈببا تھا وہ بری طرح سے شتیگرست ہو گیا ہے اور آگے دو پارسل وین لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے زیادہ شتی اور پیسنجرز کو نہیں ہوئی اور اس کے آگے جو جنرل کمپارٹمنٹ تھے وہ بھی تھوڑے سے شتیگرست ہوئے ہیں تو اس میں جو ریسکیو آپریشنز ہیں سب سے پہلے ہماری پریاریٹی یہی تھی کہ ریسکیو ہو جائیں لوگ تو ریسکیو آپریشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہمارا ایری آفیسر جو جلپائی گوڑی میں نیو جلپائی گوڑی میں ہے اور اس کی ٹیم ترند وہاں پہنچ گئے تھے اور ایری آفیسر اپنی ٹیمز کے ساتھ وہاں ترند پہنچ گئے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو سب سے پہلے آ ہی جاتے ہیں وہ بھی آ گئے تھے سٹیٹ اور ڈسٹرکٹ کے ایڈمنیسٹریشن بھی آ گیا اور این ڈی آر ایف آرمی ایوری بڈی سب کو ہی وہاں پر پہنچ گئے ہیں گھٹنا ستال پہ ریسکیو کے لیے تو سارا ریسکیو کمپلیٹ ہو گیا ہے انفورچنٹلی یہ خبر ہے کہ کاریب پانچ لوگوں کی جانے گئی ہیں اور ہمارا جو سٹاف ہے ہمارا جو ڈرائیور تھے جنہوں نے وہ سگنل کو ڈسریگارڈ کر کے آگے چلے گئے ان کی بھی جان چلی گئی ہے اور جو گارڈ تھے جو سب سے پیچھے کا ڈببہ تھا ہنچن جنگا کا ان کی بھی جان گئی ہے ابھی تک ہماری جانکاری کے انسار پانچ پیسنجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اور باقی لوگوں کو جو وہاں کا نزدیکی اسپتال ہے نورت بینگول میڈیکل کالیج وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے ساری امبولینسز آ گئی تھیں انس کی مدد سے لگ بگ پچاس لوگ انجرڈ ہیں جو کہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں پر انجریز شاید اتنی گریویس نہیں ہیں اور پوری طرح کی میڈیکل ہیلپ ان کو دی جاری ہے ریلوے کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کا علاج پوری طرح سے کرایا جا رہا ہے ہیلپ لائن اپ لوگ کے لوگاڑا وہاں کام کر رہا ہے جو پیسنجر ہیں اس ٹرین میں جو سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو تدکال اپنے لوگوں تک پہنچ سکے اس کے لیے کیا سوٹھائیں گے جی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ ارینجمنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ ریسکی ہو جائیں جو بھی لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں اس حدثے میں جن کو میڈیکل ہیلپ کی آوشکتہ ہے ان کو سب سے پہلے میڈیکل ہیلپ مل جائے وہ کارے پورا ہو گیا ہے اس کے بعد اب جو بچی ہوئی ٹرین ہے باقی جو ٹھیک تھا کھالت میں ٹرین ہے اس کو ابھی ہم لوگ نکال رہے ہیں آگے ڈیزل لگا کے اور اس کو اپنے گنتوی تک پہنچا دیں گے تو وہ ابھی کسی بھی سمیہ چل سکتی ہے وہ ٹرین اور اس میں جتنے بھی یاتری ہیں وہ سب اپنے ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں گے اور باقی جو انجرڈ ہیں ان کے لیے ہم لوگ پوری طرح سے دیکھ بھال کر رہے ہیں منتری جی نے انہانسڈ ایکس گریشیا اناؤنس کر دیا ہے وہ اماؤنٹ ان کو ہیلپ فائنانشل سپورٹ جو ہے وہ تراند ڈس برس کر دیا جائے گا اور جہاں تک میڈیکل ہیلپ کی بات ہے تو ہمارا پورا اٹیمٹ یہ ہے کہ ہر کسی کی جان بچ جائے جو ہسپٹل میں ہیں اور ان کو جس بھی طرح کی میڈیکل ہیلپ چاہیے وہ ہم لوگ پوری طرح سے ان کو دے رہے ہیں اور جہاں تک ان کے پریجن اور ان کے جو ویل ویشرز ہیں وہ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے سب جگہ ہلپ لائنز کھول دی ہیں یہ ٹرین اگر تلا سے چل کے سیالدہ جاتی ہے تو وہاں کے جتنے بھی ان روٹ سٹیشن ہیں سب جگہ ہلپ ڈس کھل گئی ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیزیکلی آویلیبل ہیں جسے کی جو لوگ اپنے پریجنوں کا انزار کر رہے ہیں وہاں سے انفرمیشن لے سکے اس کے علاوہ ٹیلی فون لائنز سب جگہ سٹیبلش ہو گئی ہیں ہلپ لائنز سٹیبلش ہو گئی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے شیئر کی ہیں آپ لوگوں سے ان کو کرپیا کر کے فلیش کرتے رہے ہیں جو لوگ فون پر جانکاری لینا چاہتے ہیں ان کو بھی فون پر جانکاری مل جائے ریلوے بوڈ کس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے کس طرح کی مونیٹرنگ کی جاری ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے جس میں ہم لوگ ترنت آ جاتے ہیں اور گھٹنا کو یہاں سے اس کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں جس پرکار کی سوویدھا اور جس پرکار کے آوشکتہ ہے وہ سب ہم لوگ یہاں سے کوارڈینیٹ کر کے سٹیٹ گورنمنٹ ڈی آر ایف جس سے بھی بات کرنے کے آوشکتہ ہوتی ہے میڈیکل ہیلپ کے لیے وہ سب ہم لوگ یہاں سے بھی کوارڈینیٹ کرتے ہیں لوکل لیویل پہ تو ہمارے لوگ کوارڈینیٹ کری رہے ہیں پر ہم لوگ بھی یہاں سے سینٹرول لیویل پہ سارے کوارڈینیٹ کر کے سارا آٹیمٹ یہی رہتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے آج سبیرے سبیرے جیسے درگٹنا گھٹی اور ایمیڈیٹلی میرا پاس خبر ملا ہے کہ ایسے ایسا درگٹنا بہینک درگٹنا میں پتا ہوں جو آگر تلا سے کانچن جنگ جو جاتا ہے اس میں نیو جلپائی گوری کے پاس جو مالگاری ہے مطلب گوٹ ٹرینج اس کے ساتھ بہت بھائیناک درگٹنا گھٹی تو اس میں میرا پاس جو ابھی تک خبر ہے چار بوگی اس میں پورا ڈھیریل ہو گیا اور ابھی تک بہت جگہ سے بہت خبر آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اتنا لوگ ابھی مر گیا وہاں پر اور کچھ کہہ رہا ہے جہے ساٹھ سے پیسٹھ لوگ انجیوڑ ہوئے ہیں تو ابھی پکا خبر جب تک آئیں گے تب تک ہم بول سکتے ہیں اور جیسے میں نے سنا سبے رے سبے رے میں نے یونین رے ریلوے مینیسٹر مستر بشنب جی سے میں نے بات کیا بشنب جی سے اور انہوں نے اسوشن دیا جی جلدی جلد وہاں سے یہ جیسے وہاں پر کوئی بھی سواہیتہ ہو یہ کریں گے تو ابھی تک میرا پاس جو خبر ملا ہے کہ جو چار یا تین جو بھی ہے ابھی تک تک پکا خبر نہیں ہے جو بھوگی اس کو چھوڑ کے چھوڑ کے باقی جو بھوگی ہے انہارٹ ہے ان کو لے کے پھر سے یہ شیلدہ کے طرف ابھی ابھی سٹارٹ ہو گیا یہ خبر ملا ہے میرا پاس اور ایک خبر آیا ہے کہ ایک آپی لوگ کا ایک ریپورٹر اسی ٹرین میں ہے انہوں نے خبر دیا ہے یہ کہ یہ ٹرین ابھی جو تین چار بھوگی ہے اس کو چھوڑ کے باقی ابھی وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو جن لوگ کا وہاں پر جان گوایا تو میں ان کا فیمیلی جو ہے ان کا پرتی میرا سامویدنہ رہے گا اور تریپورا کے وہاں کے کوئی بھی لوگ مطلب اس میں گھائل ہو یا جو بھی اگر نتو ہو ہوگا تو تریپورا سرکر کی طرف سے ہر طرف سے ہم سواہتہ کریں گے آلڑی چیپ سیکریڈری سے میں نے بات کیا ہمارا جو ڈی جی صاحب سے بات کیا یہ لوگ سب وہاں پر یہ لوگ کوڈینیٹ کر رہے ہیں تریپورا بھووند سے بھی ان لوگ کو کہا گیا جانے کے لیے اور وہاں پر اور اوفیسرز لوگ جب اس طرح چل رہا ہے پڑا تو بہت ہی آنفورچنیٹ یہ ایک سیڈنٹ ہے انسیڈنٹ ہے اور یہ ایک اچھا خبر ابھی ابھی ملا ہے کہ یہ ٹرین ابھی وہاں سے رانا ہوا سیلدہ کے طرف ڈلی میں پانی کے قلت کے مسئلے پر بی جے پی نے کیجریوال حکومت کے خلاف مہاز کھول دیا ہے ریاستی بی جے پی کے لیڈرانس لے کر راکینے پارلیمنٹ بھی ڈلی حکومت کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں رکنے پارلیمنٹ بانسری سوراج رکنے پارلیمنٹ پروین خنڈیلوال ڈلی کے بی جے پی صدر ویرین رسچ دیوانے حکومت پر تنقید بھی کی ہے کہتے ہیں نیت ہو تو نیتی بھی بدلتی ہے بہت بنمرتہ سے کہوں گی کہ کیجریوال سرکار کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے اس لیے دلی کی نیتی بن گیا ہے پیاسا مرنا ایک دشک سے کیجریوال سرکار یہاں پر ستہ بھوگ رہی ہے لیکن مانینی مکھے منتری جی اور ان کی سرکار نے کچھ نہیں کرا ہے دلی جل بورڈ کا پورا کا پورا انفرسٹرکچر ایک ایک پائپلائن چرماراتی ہوئی سٹیٹ میں ہے اور اس لیے کیونکہ کوئی مرمت انہوں نے کری نہیں ہے دلی میں illegal tanker مافیا کو کیجریوال سرکار ایسا لگتا ہے کہ سپریم کوٹ نے بھی کیجریوال سرکار کو لتارتے ہوئے پوچھا کہ illegal tanker مافیا کی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ڈلی میں water wastage 40% سے زیادہ پانی ایسے بہہ جاتا ہے اس کے لیے سپریم کوٹ نے پوچھا آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ماننی منتری آتیشی جی کو یری پریس وارتہ سے فرسط ملے تب ہی تو وہ ground پر آکر کام کرے ایک بات ضرور کہنا چاہوں ڈلی جلبوڑ ڈلی سرکار کے نینتر میں ہے ڈلی کی جنتہ کو پانی پہنچانے کی پوری زمداری کیجری وال سرکار کی ہے لیکن یہ اپنی زمداری چھٹک کر کیول دوشار اوپڑ کرتے ہے آپ کے مادھیم سے بولنا چاہوں گی ماننی مکھی منتری دلی میں پانی کی چوری ہو رہی ہے پانی کی چوری پانی کی کالا بجاری ارون کے منتری ان کے ویدھائی کر رہے ہیں اگر پانی کی چوری کالا بجاری اور بربادی روک لی جائے پانی کا لیکنش روک لی جائے دلی کو پورا پانی مل سکتا ہے دلی میں آج جو پانی کے لیے ہاہ کار مچا ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو ارون کی سرکار ہے دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پانی کا سنکٹ اس سال کو نیا نہیں ہے پچھلے دس سالوں سے جب سے کیجری سرکار دلی میں ہے ہر سال گرمیوں میں پانی سنکٹ آتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ارون کی سرکار سے کہ پچھلے دس سالوں میں جب ہر سال سنکٹ آتا ہے تو دس سال میں اس سمجھا کا اس تائیس سمادھان انہوں نے کیوں نہیں نکالا کیونکہ کیجری سرکار حل کا حل نکالنا چاہتی نہیں ہے وہ چاہتے کہ مددہ جیویت رہے اور اس کے ذریعے وہ آروپ کی راجنیت ہی دلی کے لوگوں کو پانی دینا یہ سمجھا دانک ویوستہ ہے سمجھا سرکار کا جس میں دلی سرکار پوری طریقے سے فیل ہوئی ہے دلی میں پانی کی پلت پر بی جے پی لگاتار احتجاج کر رہی ہے جس پر آدمی پارٹی کے رکھے پارلیمنٹ سنجھ سنگھ نے کہا ہے کہ دلی کے لوگوں کو پانی نہ ملے انہوں نے بی جے پی پر سخت تنقید کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ پرائیو جید پانی کا سنکر چل رہا ہے اور جب میں کہنا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ پرائیو جت پانی کا سنکر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں دلی کے لوگ پانی نہ پائیں دلی کے لوگوں کو پانی اپل اب نہ ہو اور اس کے لئے جتنے جتن جتنی ساجس جتنے طریقے سے دلی کو پانی سنکر میں ڈال سکتے ہیں پوری کی پوری کوش بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں دلی کے اندر ہریانہ سے پانی آتا ہے ایک نشت ماترہ میں پانی دینا ہوتا ہے اور اگر وہ پانی اس ماترہ میں دلی کو نہیں دیں گے تو جاہر طور پانی کی اپل دلی میں کم ہو جائے گی اور ایک ریپورٹ بھی ہم لوگوں نے پہلے بتائی تھی کہ پانی کتنا کم دلی میں دیا جا رہا ہے میں ایک ایک کر کے اس کو پڑ دیتا ہوں چھے جون کو ایک ہزار دو سات جون کو 993 آٹ جون کو 990 MGD نو جون کو 978 MGD دس جون کو 958 MGD گیارہ جون کو 919 بارہ جون کو 951 اور تیرہ جون کو 949 MGD پانی دلی کو دیا گیا جو کی ہماری مانگ کے حساب سے اور جو ماترہ ہریانہ کو دینا چاہیے اس سے کافی کم دلی میں پانی کے بوران کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس کے افسران پائپ لائن کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ کوئی لیکیج نہ کرے افسران نے حضرت نظام الدین علاقے میں جل بورٹ کی پائپ لائن کا جائزہ لیا اس آئی ایم ال مینا نے بتایا کہ جل بورٹ برابر ہم دیکھتے رہتے برابر ہم دیکھتے رہی چل رہی بیسی کبار کا کام کرتے ہیں بھگا دیتے ہیں بھر آج آتے ہیں کس ٹائپ پیٹرول لگتے رہتی ہے پیٹرول لگتے جو بھی مطابق ڈیوٹی لگتے ہے اس کے ساب سے پیٹرول لگتے چل دیکھ رہے ہیں چوری تو نہیں ہو رہی لیکی کوئی نہیں ہے یہ ہے جم جم خدر پانچ مو پستہ جم 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 گے اپنے کنٹرول ہم کوئی بتائیں گا اور ڈیلیجر بول نہیں ابھی فلال ایسا کچھ نہیں ہے ہاں راؤنڈا کلوگ چلتی ہے گاڑی سے پیٹرول لگ کرتے دیکھتے رہتے غزہ جنگ میں ابنی تنیاہو سرکار اپنی ہی فوج کے فیصلے پر بھڑک اٹھی ہے حماس جنگ سے لڑائی میں بے حساب نقصان سے پریشان اسرائیلی فوج معصوم فلسطینی امام پر لگاتال ظلم کرنے کے سبب عالمی سطح پر نفرت اور تنقید کا بھی سامنا کر رہی ہے ایسے میں تھکیہاری اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز عالمی ریلیف کو راہداری دینے کے نام پر گیارہ گھنٹے کی فائربندی کا اعلان کیا تھا مگر نیتنیاہو نے کھلے عام فوج کے اس فیصلے کو بے وقوفی کہہ دیا ہے فوج کے فیصلے پر پی ایم نیتنیاہو کی سرعام تنقیز سے یہ پوری طرح صاف ہو گیا ہے کہ اسرائیل میں سرکار اور فوج میں اسے جنگ کے معاملے پر تالمیل پوری طرح ٹوٹ چکا ہے خبر ہے کہ فوج نے اپنے فیصلے کا اعلان کرنے سے پہلے اسرائیل سرکار سے مشورہ تک نہیں کیا تھا